کیلشم ایک اہم مایکرو نیوٹرنٹ ہمارے گزہ میں ہوتا ہے یہ ایک الیمنٹ ہے اس کا ایٹائیونگ نمبر بھیس ہے جسم کا نائنٹی نائن پرسنٹ کیلشم ہمارے ہڑیوں میں ہوتا ہے ایک انسان کو تقریباً ایک سے دو کلو گرام کیلشم ہڑیوں میں ہوتا ہے باقی ایک پرسنٹ کیلشم ہمارے گوشت کھون اور باقی پھلیوڈس میں ہوتا ہے سورسز دودھ اور دودھ سے بننے والے ایشیاں کیلشم کے سب سے اچھے سورس ہیں ایک کلو دودھ میں تقریباً ایک ہزار ایم جی کیلشم ہوتا ہے اس کے علاوہ ہری پتی والی سبزیاں مثال کے طور پر خاک میں کیلشم بہت کانٹیٹی میں ہوتا ہے پالک میں بھی کیلشم اشی کانٹیٹی میں ہوتا ہے لیکن یہ کیلشم ہمارا جسم یوز نہیں کر سکتا ہے پالک میں موجود اوکسلیٹس اس کیلشم کو ایفزارب ہونے نہیں دیتے ہیں دال اکروٹ اور باگن نٹس میں بھی کیلشم اشی کانٹیٹی میں ہوتا ہے چاول، گندم، مکی اور میو میں نیچرلی اشی کانٹیٹی میں کیلشم نہیں ہوتا ہے پاکشنس کیلشم کی سب سے اہم کام ہماری ہڑیاں اور دانت مضبوط کرنا ہوتا ہے ایک جوان کے ہڑیوں میں ایک سے دو کلو گرام کیلشم ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلشم مسل کانٹریکشن، نرو کانٹریکشن، ہارٹ بیٹنگ اور سیل سگنیلنگ میں مدد کرتا ہے رڈی اے، جوانوں کو ایک ہزار ایم جی کیلشم ڈیلی ریکائرمنٹ ہوتی ہیں ستر سال کے عمر کے بعد بوڑوں کو بارہ سو ایم جی کیلشم ڈیلی حاصل کرنا ہوتا ہے عورتوں کو پنچاس سال کے عمر کے بعد ہی بارہ سو ایم جی کیلشم ڈیلی حاصل کرنا ہوتا ہے ایک سال تک کے بچوں کو کیلشم کی قیمی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ تر دودھ ہی پیتے ہیں اور دودھ میں کیلشم اشی کانٹریٹی میں ہوتا ہے ایک سے تین سال تک کے بچوں کو سات سو ایم جی کیلشم ڈیلی ریکائرمنٹ ہے چار سے آٹھ سال کے بچوں کو ایک ہزار ایم جی کیلشم ڈیلی ریکائرمنٹ ہے 9 سے 18 سال تک کے بچوں کو تیرہ سو ایم جی کیلشم ڈیلی حاصل کرنا ہوتا ہے اس عمر میں کیلشم کی رکائرمنٹ زیادہ ہیں کیونکہ اس عمر میں انسان کی ہائٹ جلدی بڑھتی ہیں اور ہائٹ بڑھنے میں ہڈیوں کا رول سب سے اہم ہوتا ہے ڈیپشنسی کیلشم کی قیمی کی وجہ سے ہماری ہڈیاں اور ہمارے دوند کمزور ہو جاتے ہیں بچوں میں اگر کیلشم کی قیمی ہو جائے گی تو ہڈیاں زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں اور ہڈیاں بینڈ ہو جاتی ہیں جس کو ریکیٹس بولتے ہیں ایسے بچوں کی ٹونگیں بینڈ ہوتی ہیں ایسے بچوں کا سر بھی نرم ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسے بچوں کو شاتی کی ہڈیاں بھی کمزور ہوتی ہیں جن میں ریکائٹک روزری، ہیرستانس سلکس اور کیل شیپڈ سٹر نم ہوتا ہے بڑے لوگوں میں کیلشم کی قیمی کی وجہ سے ہپ فیکچر اور سپائن یا وٹیبرل فیکچر ہو جاتے ہیں ریڈ کے ہڈیوں میں فیکچر ہونے کی وجہ سے ایسے انسانوں کی ہائٹ کم ہو جاتی ہیں اور ایسے انسانوں کو کیفوسس یا کوب نکلتا ہے یہ انسان پھر صحیح سے کھڑا نہیں ہو سکتے ہیں اور چلتے چلتے بھی یہ جھک کے ہی چلتے ہیں نارملی خون میں کیلشم کی کانٹیٹی مینٹین کی جاتی ہیں ہڈیوں سے کیلشم نکال کے لیکن اگر ہڈیوں میں کیلشم بہت کم ہو جائے گا تو کسی کسی کو خون میں بھی کیلشم کی قیمی ہو جاتی ہیں خون میں کیلشم کی قیمی کی وجہ سے مسلز میں کریمپس ہوتا ہے کسی کسی کو مسلز میں زیادہ ہی کریمپس ہوتا ہے جس کو ٹیٹینی بولتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو گلے میں بھی کریمپس ہوتا ہے لیرنگ اور سپاسم ہونے کی وجہ سے کسی کسی کو سانس بھی رکھ سکتا ہے اگر خون میں کیلشم بہت کم ہو جائے گا تو ہارٹ صحیح سے بھیٹ نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ایسے بندوں کو ایریدمیا کا خاطرہ ہوتا ہے آلٹیمیٹلی ہارٹ رکھ بھی سکتا ہے تیسٹرز ہڑیوں میں کیلشم کی کانٹیٹی مابنے کے لیے ایسے انسانوں کو بون ڈینسٹی ٹیسٹ کیا جاتا ہے بی ایمٹی ٹیسٹ آلٹرہ سونک بھی ہو سکتا ہے اور ایکسے ڈیپنڈنٹ بھی ہوتا ہے بی ایمٹی سے ہڑیوں کی ڈینسٹی یا ہڑیوں کی سٹرنگت پتا چالتی ہیں اس سے ہمیں اوستیو پوروسس اور اوستیو پینیاں ڈائیگنوز ہوتے ہیں جن کو ہڑیاں کمزور ہوگی ان کو ویٹامن ڈی اور سرم کیلشل لیول بھی چاک کرنا ہوتا ہے ویٹامن ڈی کیلشم ایبزارب کرنے کے لیے اور کیلشم کو ہڑیوں میں ڈیپوزٹ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے ٹریٹمنٹ جن لوگوں کو ہڑیوں میں کمزور کی قیمی ہوگی ان کو اتنا ہی کیلشم دینا ہوتا ہے جتنا ایک انسان کو نارملی کھانا ہوتا ہے ایسے انسانوں کو ہم کیلشم سپلیمنٹر آر ڈی اے ڈوز کے برابر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کا آر ڈی اے ہزار ایم جی ہے تو ہم ان کو پانچ سو ایم جی دن میں دو بار دیتے ہیں جس سے ان کو ایک ہزار ایم جی کیلشم روز ملتا ہے ایک انسان کو کھالی پانچ سو ایم جی کیلشم کھانا ہوتا ہے پورا ڈوز دن میں دو تین بار ڈیوائیڈ کر کے ہی کھانا ہوتا ہے کیلشم کے ساتھ ساتھ ان کو ویٹمنٹ ڈی بھی دینا پڑتا ہے کیونکہ ویٹمنٹ ڈی کیلشم کو ایزار کرنے کے لیے اور اس کیلشم کو بعد میں ہڑیوں میں فکست کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ویٹمنٹ ڈی سپلیمنٹر ویسے بھی سب لوگوں کو ضروری ہوتا ہے روٹینلی ہم ان لوگوں کو کیلشم کاربونیٹ دیتے ہیں کیونکہ کیلشم کاربونیٹ اتنا مہنگا نہیں ہوتا ہے جو لوگ میادے کے دوا کھاتے ہیں ان کو کیلشم سائٹریٹ دینا پڑتا ہے کیونکہ کیلشم کاربونیٹ تب ہی افزارب ہوتا ہے جب میادے میں ایسٹ سے ہی کانٹیٹی میں ہوگی ٹاکسٹی اگر کسی کو زیادہ کیلشم جیں گے تو اس کو سائٹ ایفیکٹف ہونے کا خطرہ ہے ایک دن میں میکزیمم دو ہزار ایم جی کیلشم ہی کھانا ہوتا ہے اگر کوئی زیادہ کیلشم کھائے گا اس کو میادے اور پیٹ میں درد ہوگا اس کو الٹی آئے گی اس کو قبضی ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر وہ زیادہ دن زیادہ کیلشم کھائے گا اس کو یہ کیلشم گردوں کے ذریعے چھوٹے پشاب میں نکلے گا یہ کیلشم گردوں کو خراب کر سکتا ہے یعنی گردوں میں پتری بنا سکتا ہے اس کے علاوہ خون میں کیلشم کی کانٹیٹی زیادہ ہو سکتی ہیں کیلشم کی کانٹیٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ہارٹ صحیح سے کام نہیں کرے گا ان کو ایردمیہ ہو جائے گا یا کسی کسی کو ہارٹ اٹیک ہونے کا بھی خاطرہ ہے پریونشن جو لوگ بیلانسر ڈائیٹ کھائیں گے ان کو بیلانسر ڈائیٹ سے ہی کیلشم ملے گا اگر ایک بندہ دن میں تین گلاس دودھ پیے گا دن میں تین بار میوے اکرونٹ یا باگی نٹس کھائے گا ان کو ان سے کافی کیلشم ملے گا اور ان کو کیلشم دوا کھانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ میکزمم لوگ یہاں پہ بیلانسر ڈائیٹ نہیں کھاتے ہیں اور ان کو کیلشم سپلیمنٹ کھانا ضروری ہے مختصر جو لوگ دن میں تین پار دودھ نہیں پیتے ہیں ان کو کیلشم سپلیمنٹ دن میں ایک بار کھانا چاہیے کیلشم دوا کو ویٹامن ڈی بھی ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ویٹامن ڈی سے ہی کیلشم افزارب ہوتا ہے اور بعد میں یہ کیلشم ویٹامن ڈی کے ذریعے سے ہی ہڑیوں میں فکس ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جن کو ہڑیاں کمزور ہوگی یا جو لوگ تھائرائیڈ، سیڈیرائیڈ یا پھینٹائن دوا کھاتے ہیں ان کو بھی کیلشم سپلیمنٹ کھانا چاہیے ہڑیوں کو سٹرانگ کرنے کے لیے ایک انسان کو روز تیس منٹ ایگزرسائز کرنی چاہے اور سگریٹ چھوڑ دیانا چاہیے امیدیں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اللہ حافظ